بھرپور مزہ لیں کھانے کا اچھی طرح سے ڈالیں یہ کھٹی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میرے گر میں تو اکثر گلے خراب ہو جاتے ہیں یہ چاٹ مسالہ یہ ہے یہ آپ ڈالیں اور انجوائے کریں یہ سنگھاڑیاں یہ جیسے آپ کھانا چاہے کھا لیں ان کو نمک کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا چاٹ مسالے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ کی شیف مریم اسلام علیکم میں ہوں مریم آپ کی شیف میرا چینل ہے مریم کچن 786 آج کی جو ماری ریسیپ یہ وہ ہے چنگاڑے اور شکرکندی کو ابالنا یہ تین منٹ میں ہم اس کو ابالیں گے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں کیسے ابالتی ہوں بسم اللہ رحمان نے رہی یہ شکرکندی ہے اس کا جو وزن ہے ایک کلو ہے یہ میں نے لے کے اس کو اچھی طرح سے میں نے اس کو دھو لیا ہے سنگاڑے بھی ایک کلو ہیں اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے نیٹر ساپ کر دیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے پریشر ککر میں میں نے اوبارنے لگی ہوں ایک کب میں نے پانی ڈالنے یہ دیکھیں اور یہ دیکھو یہ جو سنگاڑے اس کو چسٹ نسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ انڈیا میں خاص کر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ سربیوں کا پھال لیا ہے دیکھیں میں نے ایک کب پانی ڈالا ہے کٹوری رکھی یہ کیونکہ جو میرا وہ سٹریمر تھا نیٹ تھی وہ بہت بڑی ہے وہ پریشر میں پوری نہیں آرہی اس وجہ سے میں نے پہ یہ کٹوری رکھی ہے ساتھ یہ سیڈ کی پریٹ رکھی ہے اور اس کے اوپر میں اب رکھوں گی شکرکندی کٹرکندی یہ دیکھیں یہ شکرکندی ہے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے ساف کیا ہے میں یہاں یہ شکرکندی کو آپ نے یہ جو اس کی دونوں سیڈیں ہیں اچھی طرح سے اس کو نیٹ کر لینا باقی میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ٹھوک ہے میں نے اس کو ریڈی کیا ہے اسی طرح آپ نے اس کو رکھتے جانا اور یہ ایک زمینی پھال ہے یہ زمین کے نیچے ہوتی ہے شکرکندی ہے یہ بہت زبدہست ہے جوڑوں کو دردوں کے لیے ہڈیوں کے لیے مضبوطی کے لیے اور یہ بہت نرم اور دود حضم یہ ہماری شکرکندی ہے اور یہ تین منٹ میں میں نے اس کو اوبار لینا ہے اور تین منٹ میں یہ اوبل بھی جاتی ہے اس کے اوبارنے کے بہت طریقے ہیں بعض لوگ تو گنے کے چھلکے بھی ہم رکھتے ہیں اس کے نیچے تو وہ اس سے اور زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے اس کی سٹیم سے اور یہ جو طریقہ یہ برکل بیست ہے یہ خاص طور پر میں نے بتایا نا یہ ندی نالوں اور طلابوں میں خاص طور پر یہ ادھر کی پیداوار ہے زمین کے یہ نیچے ہوتا ہے طلابوں میں یہ بیماریوں میں خاص طور پر اس کو اوبار کر کھایا جاتا ہے دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھے طریقے سے مردوں میں اور اڑکوں میں جتنی بھی کمزوریوں ہوتی ہیں ان کی ہڈیوں کی بون جو ہوتے وہ ٹک ٹک کی واضحاتی چلتے پھرنے میں یہ اس میں بہت کارامت ثابت ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا جو پورڈر ہے اگر یہ نہ بھی اوپال اس کا جو پورڈر ہے اس کو بنا کر آپ محبوس کر سکتے ہیں اس کو سکا لیں اس کو پورڈر کو محبوس کر لیں اور سال چھ ماہ تک یہ محبوس رہ سکتے ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ یہ دیکھیں اب میں نے یہ جو رومال ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گیلا کر لیا اب اس کی جو سٹیم ہے بلکل ویسٹ نہ ہو زائے نہ ہو اسی سٹیم میں ہم نے دونے چیزوں کو پکانا ہے تین منٹ کے اندر اندر یہ کوکر میں بند کرنے لگی ہوں میں نے بتایا نا کہ یہ جو سنگھاڑے ہیں اس کو ہندوستان میں پانی کا پھل بھی کہا جاتا ہے یہ میں نے فلیم اون کی ہے ویسل تین منٹ ہماری میڈ چلے گی تو پھر آپ نے ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے ایسے نہیں تین منٹ میں میں آپ سے ملتی ہوں ویسل کے تین منٹ چلنے کے بعد میں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ شکر کندی کے ساتھ میں نے چٹنی تیار کرنے لگی ہوں گاجرے ہیں ہمارے پاس ہے خجورے تین عدد ہیں اور نیچے املی ہے اس کے ساتھ میں نے کٹھی بھی گوئی بھی ہے اور یہ چار سے پانچ ہماری خوبانی ہیں ٹھیک ہے اب میں دیکھوں اس میں ڈالنے لگی ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا مجھے دیکھ رہنا ایک کپ پانی لینا ہے زیادہ نہیں لینا آپ نے ٹھیک ہے یہ ایک کپ پانی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ ڈالنی ہے چینی اس کو ہم نے پورے دس منٹ ہم نے پکانا ہے اور یہ ایک کپ میں نے چینی لی ہے ٹھیک ہے یہ کھٹی مٹھی چٹنی بنے کی زبردست قسم املی میں نے املی اور خجورے اور خوبانی یہ تین دن گھنٹے ہو گئے میں نے ان کو بھی گوکے رکھا گیا اب میں اس کے دس منٹ کے لیے پکاؤں گی پھر میں نے اس کو گرینڈر کرنا ہے زبردست ہم نے چٹی ریڈی کرنی ہے یہ دیکھ اب اس میں دس منٹ کے لیے اس کو پکانے لگی ہوں دس منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں ابھی دیکھیں ہماری دل ویٹ بلکل نہیں چلی ہے سٹیم ابھی بن رہی ہے پریشر میں پکتے کے دوران آپ نے آدھا چمچ نمک کر ڈالنا ہے اس میں یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے میں فلم آف کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں املی کی جو گھٹھلی ہیں میں اس کو ٹھنڈا ہونے پر املی کی جو گھٹھلی ہیں میں ان کو سپرٹ کر لوں پھر میں ان کو گرانڈر کرنے لگی ہوں پھر میں دس منٹ ہو گئے ماری ویٹ چل دی کب میں کلیم آف کرنے لگی ہوں سٹیم نکل گئے میں پریشر کا پک ڈھکان کھولنے لگی ہوں بسم اللہ راکمالے رہی ہوں ہاں یہ دیکھیں بلکل بھی پانی اس کے اندر نہیں ہے یہ جو ہمارے سنگاڑے ہو گئے میں میں ابھی بہت زیادہ میں ابھی تھنڈے کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تین منٹ میں یہ ہو گئے میں یہ دیکھیں یہ پھل گرم ہے اس کو چھیلنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح آپ نے اس کو چھیل لینا ہے بڑا ایزی لیجئے دیکھیں ہو جاتا ہے یہ دوسری سیٹ سے بھی آپ نے اس کو اپن کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی گری باہی نکل آئی ہے یہ گرم ہے ٹھنڈے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں شکرکندی اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ چھوڑی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اندر تک چلے گئے ہیں شکرکندی بھی ہماری پوری گرم سے اوپر چکی ہوئی ہے ان کو میں ٹھنڈا کروں یہ دیکھیں جٹنی جو میں نے شکرکندی کے لیے تیار کی تھی اس کو میں نے گرنڈر کر لیا ہے یہ میں نے اب اس کے چھوڑا جلا ہے املی کی جو گھٹھنیاں تھی میں نے الایدہ کر لی نہیں ہے اس کے اندر نمک تھا مگر نمک میں نے بہت کم ڈالاوا تھا یہ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے میں چاڑ مسالہ یہ بڑی مزددار سی میں چٹنی کیار کریں شکرکندی کے لیے آپ نے بھی اسی طرح بنانی ہے ٹھیک ہے آدھا چمت یہ ہے ہماری ڈڑا مرچ اس کو آپ نے پہلے بالکل بھی نہیں ڈالنا پکاتے بار کیونکہ یہ پھر بعد میں یہ چیزیں جب گرنڈر ہو جائیں گے پس جائیں گے اس کی کوئی لک نہیں ہوگی مزا نہیں آئے گا پھر یہ دیکھیں ایک چمچ کا تیسرا حیث ہم نے سرخ مرچ بارڈر ڈالا اور یہ نمک میں ڈالوں گے نمک تو ایسا بھی کٹی میٹی چٹنی ہے بہت مزے کی ہے ایک چمچ کا تیسرا حیث ہم نے کالا نمک ڈالا ہے ان سب کو پھر آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے صرف ایک گبالہ دلانا اس کے بعد ہماری جو چٹنی ہے تیار یہ دیکھیں چٹنی ہماری ہوگی بھی ہے آپ نے بس اس کو ایک میڈیکل صرف پکانا ہی ہے آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ٹھیک ہے پکا تو میں نے اس کو لیا ہے لینڈر بھی کر لیا ہے ایسی زبردست چٹنی یہ تیار ہوئی ہے آپ نے اسی طرح بنانی ہے ٹھیک ہے فلیم میں آف کرنے لگی ہیں اس میں نکالنے لگی ہیں زبردست یہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں اس کو میں نے دوبارہ اس لیے پکایا ہے کہ اس کو کافی ٹائم آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ورنہ یہ خراب ہو سکتی ہے یہ دیکھیں ٹھنڈے ہونے پر میں نے جو سنگھاڑے ہیں وہ چھیل لیے میں یہ اس کے گری نکل آئی ہوئی ہے اور یہ میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے کہ سیڈوں سے اس کو میں نے کیسے کٹ لگایا اور کیسے یہ گری باہر آئے گی یہ دیکھیں دیکھیں اب میں شکر کر دی جو کٹھنڈی ہوگی ہوئی ہے اس کو میں چھیل لوں اور پھر میں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آسانی سے چھیلی جا رہی ہے یہ دیکھیں شکرکندی ہماری بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست ہوگی ہوئی ہے یہ سوفٹ ہے کھائی بھی جا رہی ہے دخت نہیں ہے بلکل یہ جو میلچی چڑنی ہم نے تیار کی ہوئی ہے یہ آپ یہ دیکھیں تو ڈالیں اور بھرپور مزہ لیں کھانے کا اچھی طرح سے ڈالیں یہ کھٹی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میرے گھر میں تو اکثر گلے خراب ہو جاتے ہیں یہ چاٹ مسالہ یہ یہ آپ ڈالیں اور انڈوائے کریں یہ سنگھاڑی ہے یہ جیسے آپ کھانا چاہے کھالیں ان کو نمک کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا چاٹ مسالے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور پلیز میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ کی شیف مریم